نمشکر آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے دیکھو پامیسٹری ہیلنگ چینل کھولنے کا میرا مین مقصد تھا آپ کو افغد کرانا کی سچائی کے سچائی ہے کیا پام ریڈرز جو بتاتے ہیں کیا اس میں کتنی سچائی ہے کیا وہ اس سمندر شاستر کا اپمان کر رہے ہیں یا فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگوں کو فائدے تک پہنچا رہے ہیں تو یہ صحیح گیان کی طرف لے جانے کے لیے میں آپ کو کچھ چینل کے بارے میں ہمیشہ بتاتا ہوں آج میں کچھ شب چینل کو لے کر آیا ہوں جو میں بتاؤں گا کی وہ بنتے کیسے ہیں اور وہ کون کون سے ہوتے ہیں اور کہاں کہاں تکلیفیں آتی ہیں دیکھو جیسے میں نے پیچھلا ایک ویڈیو بنایا تھا جس کے اندر میں نے تربج کو لیا تھا تربج تو وہ بھی ایک شب چین ہے ٹھیک ہے وہ سب سے اچھے چینوں میں سے ایک چین تربج کا مانا چاہتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں کیول گروہ پروت پر ہی ہوں یعنی میں آگے جا رہا ہوں لیکن آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ چین کہاں کہاں پر ہوں تو کیسے کیسے ایمپیکٹ دلتا ہے تو وہ پہلے سمجھیں گے کیونکہ گروہ پروت کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور دوسرے پروتوں کو سمجھنا بھی ضرور ہوتا ہے میرے انیلیسس میں ہمیشہ میں گروہ پروت سے کیوں شروع کرتا ہوں جب بھی کچھ ہوتا ہے گروہ پروت سے کیوں شروع کرتا ہوں سب کچھ چھپا ہوتا ہے جندگی کے شروعاتی ٹائم پیرڈ سے لے کر اور آخر تک کا سب کچھ پشتہانی سے لے کر ہر چیز تو جیسے میں نے میرا پیچھے دیکھ لیجئے گا وہ تربج والد تربج کا جو میں نے اپنا بنایا تھا کی ویڈیو وہ بھی دیکھئے گا اب ایک شب جن میں سے تربج تو ہوئی گیا اب ایک آتا ہے چطربج چطربج چار بھجائیں تربج تین بھجائیں جیادہ سٹرونگ ہونی چاہیے یا چار بھجائیں سٹرونگ ہونی چاہیے چار بھجائیں سٹرونگ اس کے پاس جیادہ پاور ہے تربج سے تربج سے اس کے پاس جیادہ طاقت ہے یہ یہاں پر آتا ہے تو کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں ایک انجینئر ہوں میں ایک مکینک ہوں میں آپ کے اس پروت پر جو بھی کوئی اوگن ہیں یہ یہ سلوپی نیس میں ہیں یہ بہت کچھ ہے آپ کی ترقی میں بادک چیزیں ہو رہی ہیں کچھ نشانیاں ہیں جو کہ آپ کو ترقی میں بادک دیں گی کچھ ڈارک لائنز ہیں میں اس کے پرباب کو کم کرنے کے لیے میں آ چکی ہوں مجھے نام دیجئے وجر کبح کا مجھے میں وجر کبح ہوں میں ایک ریکٹی فائی کرنے کے لیے آیا ہوں میں ایک مکینک ہوں تو اس نے یہاں پر اپنا کام کرنا شروع کر دیا اب دیکھو یہاں پر یہ کریکہ یہ جاری ہے یہ کرکی ہے کوئی بھی وقتی ان کے پرباب کو ہٹانے کے لیے یہاں پر یہ کہہ دیا کہ یہ تربج بنے اگر تربج ہی بنا ہے تو اس کو سمجھنا بھی تو چاہیے نا کہ یہ میں کیوں یہاں پر دماغ لگاتا ہوں تو اسی کو بائی فرکیٹ کرنا سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ تربج بنا یہ چتربج بنا ہے تو یہ پہلا کچھ نہ کچھ آپ کے لائف میں دیکھتے ہیں اور اس کو امپرویمنٹ کی اور لے جانے کے لیے آیا ہے آپ کے لیے ایک باڈی گارڈ آ چکا ہے چتربج بن چکا ہے یہ آپ کو پرستی تک لے کے جائے گا یہ گھر کا نرمان کروائے گا اور آپ کی جس جس لائن کے ساتھ یہ بنتا ہے وہ آپ کا پلس میں جاتا ہے چیزیں پلس میں جاتی ہیں اب دیکھو آپ نے اس چیز کو تو اگنور کر دیا یہ ڈارک لائن ہے نا یہ والا اور یہ والا اگر سپوز ایک یہ بن جائے تو کیا میں اسے چطربج کا نام دوں نہیں دوں گا کیونکہ یہ نہیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ ہو گیا تو آپ آپ تو لوگوں کو دان تک دو ہوگے دان دینا شروع کر دو گروہ کارک ہوتا ہے لوگ اچھی پدوی پر پہنچنے پر اچھی پوسٹ پہنچنے پر جس جس سوسائیٹی پر رہتے ہیں ارے سر آپ تو جی ام ہیں نہیں ہم ہجار روپے نہیں لیں گے آپ سے دس ہزار کی پرچی کٹے گی رامجلہ میں نہ 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 اس سے نیچے نہیں آپ کو ادھیاکش بنا دیں گے آپ جو ہے انیوگریشن کر دیجئے گا پچاس ہزار روپے میں کاٹ رہا ہوں آپ کے نام پر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کیونکہ پرسدی تک پہنچاتا ہے لیکن کنڈیشن اپلائیڈ چطربج ہونا چاہیے انڈیپینڈنٹ پرگتی کی اور جائے گا ٹھیک ہے لوگ ان سے ایرشہ کرتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیسے ترقی کے اس مقام تک پہنچ چکا ہے یہ دوشوں کو کم کرتا ہے اندر یا اندر ریکٹیفائی کرتا ہے لیکن کنڈیشن انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے آپ سمجھو یہاں پر یہ ریکھا ایک ایک ایکزامپل سے سمجھا رہا ہوں ایسے اب آپ نے کیا دیکھا آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ایک فارمولا لگا ہوا ہے یہ میں نے اسے ایک ٹرینگل مانا میں نے اسے ایک ٹرینگل مانا کیوں کیونکہ یہ دو ڈگری ان کی ہو چکی یہ اب کیا کر رہا ہے آپ نہیں سمجھے کہ یہ ریکھا اس ریکھا کے ساتھ آدھے کا کیا مطلب ہے اب سب سے پہلے آپ اس کی کیلکولیشن نکال لیجی اس کی کیلکولیشن نکال لیجی اب یہ کیا کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو یہ ٹائم آئے گا یہ والا ٹائم آئے گا یہاں والا میں یہاں سے پڑھائی کے لیے یا کسی کارنڈ ورس سے یہاں سے میں اپنے گھر سے بھار نکل جاؤں گا ٹھیک ہے اب یہ ریکھا جو ہے آگے ہردے ریکھا کے ساتھ تچ ہو گئی اس کا مطلب الگ ہو گیا وہ تو الگ چپٹر آئے گا ابھی تو آپ کو میں چطر بچ کے بارے میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کسی نے کہا یہ اگر ریکھا یہاں سے بن جائے گی تو آپ کا مکان بن جائے گا ٹھیک ہے سمجھتے رہے نا مکان بن جائے گا اور وہ اللو ہے آپ کو جو یہ بتا رہا ہے وہ اللو ہے اسے پارم ریڈر کو معلوم ہی نہیں کہ یہ وقتی جب انیلیسس میں میں کہتا ہوں تو وہ وقتی باہر جاتے یا نہیں جاتے پڑھائی کے لیے کسی کی چیچ کے لیے یہاں دماغ لگاؤ اب یہاں کی سچویشن کو اور آگے بڑھا دیتا ہوں کہ مان کے چلو یہ تھا یہ تھا یہ بن گئے دو ٹھیک ہے یہاں یہ ریکھا تھی اور یہاں پر ایک ٹرینگل سے ایک ریکھا یہاں پر آ چکی ہے ایسے بن چکی ہے اب یہ کیا ہو رہا ہے اب یہ کیوں فیمیل ہے اب یہ فیمیل واپس اب آپ کو یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ کیا چکر ہے گھر تو بہت بڑا ہے ان لوگوں کا لیکن ترقی بھی ہو رہی ہے لیکن سیٹسپائیڈ نہیں ہے اب کیوں کیونکہ یہ ڈارک لائن تھی اب وہ فیمیل جو ہوگی وہ گھر پر واپس آ جائے گی مائی کے پر اپنے بھائی کے پاس سب کچھ پاس یہ آنے شروع اگر یہی ریکھا آپ کی پشتینی چیز سے نکل کے آتی ہے تو کیا بن جائے گی اب یہ سکوئر بنا تو کس سے بنا یہاں پر اب اس کا مطلب کیا ہوا جب یہ یہاں چلی گئی یہ کہیں نہ کہیں اپنے بزنس پاپا کا بزنس یا اپنا گھر کے بزنس سے ہی ترقی کرتا ہوا ملے گا اگر یہی ریکھا یہاں سے ٹیڑی ہو کر یہاں آ گئی تو یہ کیا کرے گا نقصان پہچا دے گی اپنے پاپا کا نقصان پیسہ لیا نقصان پروپٹی بیچی نقصان اگر یہ کیول یہی پر ایسے اور ایسے بنا ہوا ایک مان کے چلو ایسے تھا یہ مابب کا نقصان کرائے گا بچے سمجھیں میں سکوئر کو آپ کو بائی فرکیٹ کرنا سکھا رہا ہوں کہ یہ کتنے فارمولے یہاں پر پڑے ہوتے ہیں اور ہم کیول ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں اب اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ کیا کر رہا یہ کیا کر رہا یہ والے وقتی کیا کر رہے ہیں ماباب جو ہے نا ان کی ہر جرورت کو پورا کر رہے ہیں پروگرس ہے نا یہ پروگرس کہاں سے آ رہی ہے یہ پشتہ نہیں پشتہ نہیں کیا ہے ماباب ماباب کیا کر رہے ہیں ہر جرورت کی چیزوں کو پورا کیوں کیونکہ فارمولا کیا کہہ رہا ہے یہ اور یہ یہاں پر بھی یہ اس کو ہے آپ کو لیوشلی لائف دی جا رہی ہے اور آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہو آپ نے کہا کہ مجھے بڑے سے بڑے انسٹیچوٹ میں پڑھنا ہے ایم بی اے وہاں سے کروں گا جو جو ٹاپ لیول کے ہوں گے بیٹا کچھ نہیں ہوتا پچیس لاکھ روپے چاہیے ہم نے یہاں پر دے دیا اس کو باہر جانا ہے بیٹا باہر کے لیے تو وہ کیا ہے یہ آپ کو ریکھائیں کیوں نہیں سمجھ آتی میں کیسے پکڑ لیتا ہوں ان چیزوں کو بہت بڑا بشے ہے لیکن چھوٹی سی چیزوں میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں انڈیپینڈنٹ بہت اچھا گھر بنے گا آپ کا مت کہنا 32-36 سال آج کے بعد مت بولنا تکے کے پامریڈر بولیں گے دماغ لگاؤ ان ریکھاؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان ریکھاؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر مان کے چلو یہاں پر آپ کی ایک ریکھا مان کے چلو پیچھے سے آ رہی ہے یہ پیچھے سے لبی ہوگی آگے جا کر یہ والی ریکھا کیا کرے گی یہ آگے تک نکلنے کے بعد آگے تک نکلنے کے بعد یہاں پر ایک فوق بنا دے فوق بنا دے اور اس کی یہ انگلی پر یہ والا ماس جو ہے یہ اوپر کی طرف یہاں تک آ جائے یہ والا پورشن اوپر ایسے کی طرف چلا جائے چھین لے گا ماں باپ سے ساری پروپرٹی ہو رہتی چھین لے گا وہ پروپرٹی فوق بنا ہوا ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سکوئر کا اہمیت بتا رہا ہوں چتروج کیوں وجر کبچ کا نام لیتے ہیں بہت بڑا وشی ہے چھوٹے چھوٹے ٹاپک میں سمجھاؤں گا مان کے چلو یہ ٹوٹی ہوئی ریکھا ہے یہاں پر تو یہ رپیئرنگ ہو رہی ہے اب یہ رپیئرنگ سے دیکھو یہ یہ اور یہ یہاں پر یہ اور یہ یہ بنی ہوئی ہے اب یہ کیوں بنائی ہے اس کو تین فارمولوں میں کر لو پیسہ ہے پیسہ ہے یہ منگل ریکھا ہے اس نے منگل ریکھا کو کٹا اس نے اس کو کٹا یہاں پر تھی اس نے یہ کر دی کچھ نہیں ہونے والا کچھ نہیں ہونے والا اور اسی ٹائم پیرڈ پر ڈپریشن آئے گی امپیکٹ پڑیں گے لائف پر رہو ریکھا نے کاٹ دیا لیکن دوسری رہو کہتی ہے میں تب بھی کاٹ رہی ہوں آپ کی لائف میں کچھ ڈکٹری علاج جروری ہے ہوگا کچھ نہیں ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے بچ کے آوگے 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 اگر یہ مان کے چلو ایک ریکھا یہ ٹوٹی ہے یہ ٹوٹی ایسے بھی بن جائے گا یہ جیادہ بیمار رہے گا یہ جیادہ بیمار رہے گا لیکن ایکسیڈنٹ بھی ہوگا لیکن ہوگا کچھ نہیں مرنے والا نہیں ہے چھوڑ دو ان چیزوں کو چھوڑ دو چھوڑ دو میں نے آپ کو بتایا شب چن کےول اگر یہ بنا ہوا ہے اس نے اور اگر یہ یہاں سے لے کر ایسے بن گیا تب تو سوچو ان کی عمر بڑھ گئی ان کی عمر بڑھ گئی ٹھیک ہے اچھا جی ایک شب چن اور ہوتا ہے بہت بڑا ہے اس لئے چھوٹے چھوٹے میں معافی چاہوں گا دوسرے میں سب کچھ قبر کروں گا سب کچھ قبر ہوگا آپ جیسے سب لوگ سکھاتے ہیں نا ایک پروت کو لیا دوسرے پروت پر تیسرے ایک پروت کا ایک ہی ویڈیو میں بنا دیتے ہیں میں ویسا نہیں بناوں گا میں آپ کو کچھ الگ سکھانا چاہ رہا ہوں کی ایک ہوتا ہے یہ یہ ہوتا ہے اسے سرکل بول لو ولے بول لو یہ سورے کا چن ہوتا ہے اس سورے کا چن کہلایا جاتا ہے ایسے کر کے ایسے مان کے ایسے کر کے ایسے کر لو ملب اس طریقے سے سورے کا ایک چند مانا جاتا ہے یہ گول یہ یہ فائدہ پہنچاتا ہے ٹھیک ہے یہ ویدوان ویقتی ہوتے ہیں شاستر کے نپون ہوتے ہیں ویقتی انشاشن میں رہنے والے اٹھے ہیں یہ بہت ترقی کرتے ہیں لائف میں لیکن اس میں ایک کمی ہوتی ہے لوگ پتہ نہیں سرکل کو اتنا اتنا گلت کیوں کہہ دیتے ہیں سورے کا ہے شاید اس لیے کیول آنکھ کی پرابلم ہوگی آنکھ کی پرابلم ہوگی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا پرگتی ہوگی جبردست ہوگی اب یہی ریکھا مان کے چلو یہاں پر آ جاتی ہے کسی کے بچے کا یہاں پر ایک ریکھا اور فاکس سے نکل کے مان کے چلو ایسے جانی تھی اور یہاں پر یہ کھڑی ہوگی کیا ہوگا اس نے اس نے کیا کرا اس وقتی کے اس ایک تو یہاں پر آنے کا مطلب ہے مسکریج ہونا یہ اچھا بھی ہے اور غلط بھی ہے نا تو اس کو شبوں میں مانتا ہوں جب یہ پروتوں پہ رہتا ہے جب یہ یہاں آتا ہے تو میں اسے اشب کی شڑی میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ کرے گا اس وقتی کی آنکھ بھی خراب کرے گا آنکھ میں کمجوری کرے گا کہیں نہ کہیں اس کا نمبر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پرگتی بھی ہوتی ہے اب یہ سی سمجھ آئی اب ایک ہوتا ہے یہ پورا نہ بنے مان کے چلو ایسے بن گیا یہ بن گیا آپ اسے کہتے ہو آپ یہ ایسے مان کے چلو ایسے بنا ایسے اب یہ کہاں پایا جاتا ہے یہ انگلیوں کے بیچ میں پایا جاتا ہے اب انگلیوں کے بیچ میں تو ایسے بھی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے یہاں پر ان کے بیچ میں دیکھا ہے نہیں ہی دیکھا ہے پتلی پتلی ریخاؤں پر دیکھ لینا آپ نام پتلی پتلی ریخاؤں پر دیکھنا یہ یوں بنتے ہوئے دکھائی دیں گے ٹھیک ہے اب یہ کیا کرتے ہیں میں شب چنوں کے ساتھ تھوڑے سے یہ چن اس لیے لے کے آیا کیونکہ یہ چن اگر یہ یہاں سے بن جاتا ہے تو یہ تو بہت اچھا چن ہوتا ہے نا اب یہ چن تو اچھا تھا یہ چن اچھا تھا یہ چنوں میں سے تھا شب چنوں میں سے شکر ولے لیکن شکر ولے یہ بہت چھوٹا سا انگلیوں کے بیچ میں بنے گا تو آشب چن ہے بڑا بنے گا تو شب چن ہے میں ڈسٹونکش کر رہا ہوں میں اس کو آپ کو ٹکڑوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چھپی ہوئی چیزیں کیا ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں پر بنے گی یہ سب تکلیف کی ریکھائیں ہوتی ہیں سب تکلیف لیکن یہی یہاں پر شکر ولے بن جائے گا تو یہ آپ کی لائف میں آپ کو پرسدی دلوائے گا پیسہ دلوائے گا سمردی دلوائے گا لیکن یہ ٹوٹا ہوا ہوگا تو سیکس بھی بڑھے گا کٹھنائیاں دے گا جھوٹ بولنا سکھائے گا وہ تو میرے الگ الگ طریقے سے بتاتا ہے ایک ریکھا انگلیوں کے بیچ میں بنتی ہیں وہ بنتی ہے ایسے ٹھیک ہے اور ایک ہوتی ہے ایسے یہ انگلیوں کے بیچ میں بنتی ہیں یہ ریکھائیں یہ ریکھا اچھی ریکھا ہے یہ شب جن ہے یہ اشب جن ہے کیا مطلب سر میرا پہلا ویڈیو دیکھنا انگلیوں کے بیچ میں آپ کو ایسے اور ایسے میں نے کیا کہا تھا جب یہ ریکھا ایسے چلتی ہے ترچی چلتی ہیں تو یہ کٹھنائی پچائے گی اب یہ شنی اور سنے کے پاس ہے تو یہ پرگتی میں ناشک ہے کیکہ یہ یہ کیا کرے گی آپ کی ایک باری دو باری تین باری چار باری اہ سفلتہ کرائے گی پھر آپ کو چیزیں ملے گی ٹھیک ہے یہ یہاں پر آ جائے گی یہ ریکھا تو کیا کرے گی آپ کی لائف میں آپ کو کٹھنائی پچائے گی انٹرویو کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ یوں اگر یہ یوں چلتی ہے بہت اچھی ریکھا ہے اب اس کو شب ریکھاؤں کے ساتھ جوڑتے ہیں مین ریکھاؤں کے ساتھ یہ کیا کرتی ہے اب یہ بھاگ کے ریکھا کے ساتھ یہاں پر آ چکی ہے جیسے یہ بنی ہو یہ نا یہ بنی ہو یہ بنی اگر یہ ریکھا بھاگ کے ریکھا کے ساتھ بنی ہے اور اس بھاگ کے ریکھا کے ساتھ یہ بنا ہے تو یہ سمجھ لو ان کے ماباپ کے پاس بہت پیسہ ہے ٹھیک ہے بہت پیسہ ہے ان ماباپ کے پاس اور یہ اپنی لائف ان پیسوں کے بدولت ابھی کر رہے ہیں اب یہ ریکھا کیا کری اپنی محنت سے کمانا شروع کریں گے ابھی اتنا ٹائم پیرڈ تک یہ ایسا رہیں گے اس کے بعد یہ کمانا شروع کریں گے اس کو یہ میں نے توڑا اور یہ والی ریکھا کو سمجھایا کہ اب یہ کیا کر رہی ہے یہ اور یہ ریکھا کیا کہنا چاہیے یہ تو اچھی ریکھا نہیں ہے ایسی ریکھا کو میں نے اچھی ریکھا نہیں کہا تھا میں نے تو ایسی ریکھا کو اچھی ریکھا کہا تھا اس نے کیا کرا اسے گریوٹیشنل فیٹ لائن بنا دیا تو یہ کیا کرا جتنا مرجی کمالے گا جتنا مرجی جمعیداریاں بی بی کی جمعیداری بہن کی جمعیداری بھائی کی جمعیداری ماں باپ کی جمعیداری بہنوں کی شادی کرانی بھائیوں کو کھڑا کرنا یہ ان کے بزنس کو بہن جو ہے ودوا ہو گئی اس کے اس کے گھر والے اس کے بچے کو اس کے گھر کو کھڑا کرنا بنوانا کچھا مکان ہے اسے پکر مکان میں بنا کر اپنی پیٹ کاٹنا یہ وہ ریکھائیں کہلاتی ہیں یہ سب کی ہیلپ کرنے والی ریکھائیں ہوتی ہیں پیسہ ہوتا ہے پر بستا نہیں ہے لیکن اگر اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ مل کر اگر یہ اور یہ بنا دی تو اس نے اپنے بزنس کو اس نے اپنی نوکری کو بولندی تک پہنچا دے گا ہیڈ تک پہنچ جائے گا کیوں کیونکہ اس نے اپنا وہ پھیلاو کر دیا جو مدہ کیا تھا کہ کیول ریکھاؤں کو پکڑو شب ریکھاؤں کو شب جن کو پکڑو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو پکڑتے ہوئے آگے چلو گے تب دے گا یعنی یہ کٹھنائی دیتی ہیں لیکن بھروسہ دلاتی ہیں یہ تب بھی میں چھوٹی موٹی تکلیفیں دوں گی بھروسہ رکھو ہو جائے گا کمپلیٹ چیزیں ہو جائے گی دیکھو ابھی تو بہت سے شب چن ہیں اب وہ الگ طریقے سے سمجھاؤں گا ساری چیزیں ٹھیک ہے لیکن صدیق چیزیں سمجھاؤں گا اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹس چوروڑ کیجئے گا دھنیوار